یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو اچھا ایک سوال یہ تھا کہ جس طرح خواتین کے بال اور ناخون کو دبانے کا حکم ہے سر کے بال بھی تو اس طرح انڈر گارمنٹس جو ہوتے ہیں خواتین کے اندر پہننے والے کپڑے تو ان کو اگر خراب ہو جائیں تو کس طرح سے معاملہ ان کا کیا جائے کیونکہ پھیکنے میں بھی اس میں جو ہے بید بھی کا معاملہ رہتا ہے بدنگاہی کا معاملہ رہتا ہے اور گھر میں انہوں نے کپڑے کے طور پر استعمال بھی نہیں کر سکتے کیونکہ کپڑے کے طور پر صافی وغیرہ میں ایسی چیزیں استعمال کرنے میں بھی گھر والوں کے نظر میں آتی ہیں تو اس کا ایک تو یہی ہے کہ یا تو ان کپڑوں کو دبا دیا جائے جس طرح سے یہ بال وغیرہ کا معاملہ ہے پہلا تو یہ کر سکتے ہیں دوسرا اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ان کو پھر پھیکنے میں یہ احتیاط کی جائے ان کو چھوٹے چھوٹے پیس میں کاٹ لیا جائے کہ جو کوئی بھی ایک پیس دیکھ کر کسی چیز کا اندازہ نہ لگایا جا سکے تو اگر اس کو چھوٹے چھوٹے پیس میں کاٹ لیا جائے گا تو پھر گھر میں دوسرے کاموں میں استعمال ہو سکتا ہے اور چھوٹے چھوٹے پیس میں کاٹ کر دوسرے کپڑوں کے اندر mix up کر کے بھی اس کو جو ہے پھیکا جا سکتا ہے تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے اور ورنہ اگر چھوٹے چھوٹے پیس میں کاٹنے کے بعد گھر میں کسی کام میں استعمال کر لیا جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے کہ جس سے یہ پہچاننے میں نہ آئے کہ یہ کپڑا پہچاننے میں آئے لیکن کس چیز کا کٹا ہوا پیس ہے یہ سمجھ میں نہ آئے تو اس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ اس کو چھوٹے چھوٹے پیس میں کاٹیں اگر دبانے کی سہولیت نہیں ہے اور اس کو پھر گھر میں استعمال کر لیں کسی چھوٹی موٹی چیزوں میں ورنہ یہ کہ تکیو اغیرے کے اندر بھی اگر بھرنا چاہیں تو اس طریقے سے اس کو بھر سکتے ہیں تو ثابت انڈر گارمنٹ کو پھیکنا بھی یہ درست نہیں ہے اور اس کو گھر میں تو استعمال ویسے ہی نہیں کر سکتے تو اس کو اس طرح سے کیا جا سکتا ہے دبالیں ورنہ چھوٹے پیس میں کاٹ کے اس کی شیپ کو پوری طرح بدل دیں پھر اس کو استعمال کر لیں اس کو پھر پھیک دیں اپنی ویب سائٹ اور ولوگ کے لئے خریدیں اپنی خود کی سب سے سستی سی پینل ہوسٹنگ کادری ہوسٹنگ ڈاٹ کوم سے اگر آپ ہمارا کوپن کو ڈیس ایم ایس وارسی یوز کریں گے تو آپ کو سپیشل آفر بھی دیا جائے گا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دنوں کا شمار آ جائے گا